السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے برے خیالات اور گندے خواب آپ کو آتے ہیں بہت ساری ہماری بہنوں اور خواتین کو اور بہت سارے بھائیوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کو عجیب عجیب وسافس خیالات اور گندے خواب آتے ہیں بندے خواب اور برے خیالات آئیں تو پھر ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہیں آج اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتلانے والے ہیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی برا خیال گندے وسافس ذہن میں آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ خوب قصرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا دیں برے خیالات گندے وسافس جو بھی انسان کو آتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ خوب قصرت سے پڑھنے کی وجہ سے کبھی وہ خیالات پھر نہیں آئیں حضرات صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے برے خیالات اور وسوسوں کا تذکرہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ خیال آتا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اس طریقے کے خیالات اور اس طریقے کے وساوس ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنے چاہیے حضور نے فرمایا تمہیں جب بھی کبھی اس طریقے کے خیال اور وساوس آئیں تو تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان مردود سے کہ شر سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی سے اور اعوذ باللہ میں یہی ہے یا اللہ مجھے اپنی پناہ دے دیجئے شیطان مردود سے تو برے خیالات اور وساوس سے بچنے کا راستہ کسرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو بھی خیالات اور وساوس آپ کو آئیں برے گندے ان پر دھیان نہ دیں کان نہ دھریں سنیں ان کو اگنور کر دیں جلدی سے اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں بزی کر لیں مسروف رہیں جب آدمی کا دماغ اور دل اور ہاتھ اور بوڑی مسروف نہیں رہتے تو خیالات شیطانی یعنی اس سے آ کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو مسروف رکھیں جن لوگوں کو خیالات اور وساوس زیادہ آتے ہیں وہ جب بزی رہنے لگیں گے تو پھر خیالات اور وساوس انشاءاللہ بہت کمائیں گے اگر کوئی برا خواب دیکھے یہ تو ہوئی خیالات اور وساوس کی بات اگر کوئی برا خواب دیکھے گندہ ڈراؤنا اس میں غلیظ قسمی کی چیزیں نظر آ رہی ہیں الٹا سیدھا ہو رہا ہے شیطان عجیب عجیب مخلوقات دکھا رہا ہے اس طریقے کہ اگر گناونے گھناونے برے خواب نظر آئیں تو اگر خواب دیکھتے ہی فوراں آنکھ کھل جائے تو بائیں جانب تین مرتبہ تھوک کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور ایک دعا اور احادیث میں منقول ہے تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان اور وشر ہی حادہ رؤیہ چاہے آپ یہ پڑھ لیں چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور ان برے خواب سے بچنے کے لئے آپ یہ بھی کریں کہ جب بھی کبھی اس طریقے کا ڈراؤنا دہشتناک خوفناک خواب دیکھیں کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو وہ خواب پرندے کے پاؤں سے لپیٹ دیا جاتا ہے اور جب وہ اس کو کسی سے بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی جیسے اس نے دیکھا تھا ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے اس لئے برے خطرناک دراؤں نے دہشتناک وحشتناک خواب عجیب خواب جب بھی آپ دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں کیا کریں جب آپ ان کو بیان ہی نہیں کریں گے تو احادیث کی بشارت کے مطابق بیان کے مطابق انشاءاللہ ان کا کوئی اچھا برا اثر آپ کی صحت پر پڑے گئی ہی نہیں ان چند باتوں کو فولو کریں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پاک رہا کریں اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کیا کریں پانچ وقت کی نماز اپنے پلوں سے باندھ لیں جو بندہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑتا ہے برے خیالات برے خواب دونوں سے محفوظ رہتا ہے یہ چند کام کر لیں انشاءاللہ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ